رام کپٹ بور بانی مردل بولے او جگتے سمیت نام ہمارے بھکاری اب نردھن رہتے نکیت سیابر رام چندر کی جائے وہے کپٹ میں ڈبو کر بڑی یکتی کے ساتھ کو ملوانی بولا اب ہمارا نام بھکاری ہے کیونکہ ہم نردھن اور گھردوارہین ہیں سیرام کہیں رب جی بیگیان ندھانا تم ساری کی گلت ابھی مانا صدا رہیں اپنوں پودرائیں سب بھی دیکو سلکو بھی سے جنائیں راجہ نے کہا جو آپ کی صدرس بیگیان کی ندھان اور سربتہ ابمان رہت ہوتے ہیں وہ اپنے سوروک کو صدا چھپائے رکھتے ہیں کیونکہ کبیس بنا کر رہنے میں ہی سب ترہ کا کلیان ہیں پرگڑ سنت بیس میں مان ہونے کی سنبھاؤنا ہے اور مان سے پتن کی سرام پرگڑ سنت بیس میں مان ہونے کی پتن تہی تے کہا ہی سنت شرطی ٹے رہیں پرم اکنچن پیہ ہی کے رہیں تم سمیادھن بھکھاری اگے ہا ہوتے بیرنچ سوا ہی سندے ہا اسی سے تو سنت اور بید پکار کر کہتے ہیں کہ پرم اکنچن سربتہ اہنکار ممتہ اور مان رہت بھی بھگوان کو پریہ ہوتے ہیں آپ صدیقے نردھن بھکاری اور گہہین کو دیکھ کر برمہ اور سب جی کو بھی سندے ہو جاتا ہے کیوے واسطبک سنت ہیں یا بھکھاری ہیں سرام جو سی سو سی تب چرن نمامی مو پر کرپا کرو اب شوامی سہج پریت بھوپتی قیدے کھی آپ بسے بسواس بسے کھی آپ جو ہوں سو ہوں اردھا جو کوئی بھی ہوں میں آپ کے چرنوں میں نمسکار کرتا ہوں ہے سوامی آپ مجھ پر کرپا کیجئے اپنے اوپر راجہ کی سبھاوک پریدی اور اپنے بسے میں اس کا ادھک بسواس دیکھ کر سب پرکار راجہ ہی اپنا آئی بولے ودھے کے سنے جنائی سنست بھاو کہاو مہ پالائے ہاں سب پرکار سے راجہ کو اپنے بس میں کر کے ادھک اس نے دکھاتا ہوا وہ کپڑ تفسوی بولا ہے راجن سنو میں تم سے ست کہتا ہوں مجھے یہاں رہتے بہت سمیں بیٹھ گیا اب لگی مہینہ ملے ہو کو میں نجھنا وہاں کا ہو لوگ کے مانیتہ انہل سمیں کر تپ کارن دا ہو سیابر رام چندر کی جائے اب تک نہ تو کوئی مجھ سے ملا اور نہ میں اپنے کو کسی پر پرکٹ کرتا ہوں کیونکہ لوگ میں پرتشتہ اگنی کے سمان ہیں جو تپ روپی ویسواس بن کو بھسم کر ڈالتی ہے تلسی دازی کہتے ہیں سندر بیس دیکھ کر موڑ نہیں موڑ تو موڑ ہی ہے چطور منوس بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں سندر موڑ کو دیکھو اس کا بچن تو امرت کے سوان ہے اور اہار ساپ کا ہے تاتے گپت رہوں جگ ماہیں ہاری تاجے کے ماپی پریوجن ناہیں پربو جانت سب بنا ہی جانائے کہا ہو کہوان سے دھلو کہر جھائے کپڑ تپسویر کہا اسی سے میں جگت میں چھپ کر رہتا ہوں سریحری کو چھوڑ کر کسی سے کچھ بھی پریوجن نہیں رکھتا پربو تو بنا جنائے ہی سب جانتے ہیں پھر کہو سنسار کو رجھانے سے کیا صدی ملے گی شیرام تو میں سوچی سمیت پرام پریے مورے پریت پرتیت موہ پر تو رہے اب جو تاتے دورا وہاں تو ہی دارن دو سے گھٹے اتی موہی سری رام تم پویتر اور صندر بدھی والے ہو اس سے مجھے بہت ہی پیارے ہو اور تمہاری بھی مجھ پر پریت اور بشواس ہے ہی تات اب یدی میں تم سے کچھ چھپاتا ہوں تو مجھے بہت ہی بھیانک دوست لگے گا جمجم تاپس کتھائے اداسات میں تم رپاہیوں پج بشواسا دیکھا سوا بس کرم من بانی تب بولا تاپس بگ دھیانی جو جو وہ تپسوی اداسینتا کی باتیں کہتا تھا کیوں کیوں ہی راجہ کو بشواس اتپن ہوتا جاتا تھا جب اس بگلے کی طرح دھیان لگانے والے کپٹی منی راجہ کو کرم من اور بچن سے اپنے بس میں جانا تب وہ بولا نام ہمارے ایک تنو بھائی سنن رپے بولے اوپونی سرنائی کہا ہو نام کریارت بکھانی موہ سے وقیتی آپن جانی ہی بھائی ہمارا نام ایک تنو ہے یہ سنکر راجہ نے پھر سرنگا کر کہا مجھے اپنا اتین تنو راگی سیبک جان کر اپنے نام کا عرد سمجھا کر کہیے جیرام کپٹی منی نے کہا جب جب سے پہلے سرشتی اتپن ہوئی تھی تب ہی میری اتپتی ہوئی تھی تب سے میں نے ایک ہی دہ دھارن کی ہے اسی سے میرا نام ایک تنو ہے جانی آچ راجہ کرہی من ماہی سوتے تپ تین در لب کا چھونا ہی تپ وال تین جگس رجائے بیدھاتا تپ وال بیشنو بھائے پاریتراتا ہے پتر من میں آسر مت کرو تپ سے کچھ بھی در لب نہیں ہے تپ کے بل سے برمہ جگت کو رچتے ہیں تپ ہی سے بل سے بشنو سنسار کا پالن کرنے والے ہیں سیرام اتا پہ والے سنبھو کا رہی سنگھارا تپ تے اگامنا کچھو سنسارا تپ ہی کے بل سے ردر سنسار کرتے ہیں سنسار میں کوئی ایسی بستو نہیں ہے جو دب سے مل نہ سکے یا سنکر راجہ کو بڑا انراغ ہوا تب وہ تپس بھی پرانی کتھائیں کہنے لگا کرم دھرام اتحاس سینے کا کرے نروپن بیرات بیوے کا ادبھا پالن پرلائے کہانی کا ہے سیمت آچ رج بکھانی کرم دھرم اور انیکوں پرکار کی اتحاس کہہ کر وہ ہے بیراغ اور گیان کی نروپن باتیں کرنے لگا سرشتی کی اتپتی پالن استتی اور سنگھار پرلائے کی اپار آشر بھری قتھائیں اس نے بستار سے کہیں سیرام سنے مہی پہ تاپس بس بھائے او آپنے نام کہانے تب لائے او کہہ تاپس نپ جانا او تو ہی کی او کا پٹ لاغ بھلے موہی سیرام راجہ سنکر اس تپسوی کے بس میں ہو گیا اور تب وہ ہے اسے اپنا نام بتانے لگا تپس بھی نے کہا راجن میں تم کو جانتا ہوں تم نے کپٹ کیا وہ ہے مجھے اچھا لگا سیرام سنو مہی سے ایسی نیت جہیں تہنا میں نہ کہا ہی نرپ موہی تو ہی پر آتی پریت سوی چطور تاب چاری تاب یہ راجن سنو ایسی نیت ہے کہ راجہ لوگ جہاں تہاں اپنا نام نہیں کہتے تمہاری وہی چطورائی سمجھ کر تم پر میرا پریم بڑھ گیا ہے ایسی رام نام ہے تمہارا پرتاب دینے شاہ شات کے تو تب پتہ نرے شاہ تمہارا نام پرتاب بھانو ہے مہارا ست کے تو تمہارے پتہ تھے یہ راجن گرو کی کرپا سے میں سب جانتا ہوں پر اپنی ہانی سمجھ کر کہتا نہیں سیرام دیکھتا تب سہج سدھائی پریت پرتیت نیت نپنائی اوپا جے پریی ممتہ ممان موریں کہاں کتانے جے پوچھیں تو رہیں ہی تات تمہارا سبھاوک سیدھا پنسرل تاپرہم بسواس اور نیت میں نپنٹا دیکھ کر میرے من میں تمہارے اوپر بڑی ممتہ اتپن ہو گئی ہے اس لیے میں تمہارے پوچھنے پر اپنی کتھا کہتا ہوں اب پرسن میں سنسے ناہی مانگو جو بھوپے بھاو من ماہی سنی سو بچان بھوپت ہر ساناں گئی پد بینا یقین ہے بھی دینانا اب میں پرسن ہوں اس میں سندے نہ کرنا ہی راجن جو من کو بھاوے وہی مانگ لو سندر پریے بچان سن کر راجہ حرشت ہو گیا اور منی کے پیر پکڑ کر اس نے بہت پرکار سے بنتی کی کرپا سندھ مونی دارے سنے تو رہیں چاری پدارت کر تلے موریں پرے بھوہی تا تھا پی پرسن نے بے لو کی مانگی اگم بھرے ہوں اسو کی ہے دیا ساگر منی آپ کے درسن سے ہی چارو پدارت آردھ دھرم کام اور موکھ میری مٹھی میں آگئے تو بھی سوامی پرسن نے دیکھ کر میں یادر لب بھر مانگ کر کیا ناسوک رہت ہو جاؤں سی رہم جارہ مارانے دکھ راہت تانوں سمر جتے جانے کو ایک چھتر پوہین مہیں راج کا لپست ہو سیا برنا میں چندر کی جائے میرا سری بردھا بستہ مرتو اور دکھ سے رہت ہو جائے مجھے ید میں کوئی جیت نہ سکے اور پرتوی پر میرا سوکل پتا ایک چھتر کنٹک راج ہو کہتا پسن پہ ایسا ہی ہو کارن ایک کٹھن سنسو او کالاو توے پدنا یا ہی سیسا ایک بے پرکول چھانڈی مہیشا تپسوی نے کہا ہے راجن ایسا ہی ہو پر ایک بات کٹھن ہے اسے بھی سن لو یہ پرتوی کے سوامی کیول برامن کل کو چھوڑ کر کال بھی تمہارے چرنوں پر سرنوا بے گا سی رام تپ بل بے پر صدا بری آرہ تینے کے کو پہ نکو رکھو بارہ جو بے پرہیں بس کرا ہون ریسا تو توے بس بیدی بیسنو مہیشا تپ کے بل سے برامن صدا بلوان رہتے ہیں ان کے ایک روز سے رکھا کرنے والا کوئی نہیں ہے رہے نرپتی یدی تم برامن کو بس میں کر لو تو برامن بسنو اور مہیش بھی تمہارے آدھین ہو جائیں گے جی رام چالے نا برام کول سان بری آئی ست کہا ہوں دو بھو جا اٹھائی بے پرشاپ بین سنو مہی پالا تو رنا سے نہیں کون ہوں کالا برامن کل سے جو جو برستی نہیں چل سکتی میں دونوں بھو جا اٹھا کر ست کہتا ہوں برامنوں کے شاب بنا تمہارا ناس کسی کال میں نہیں ہوگا جی رام ہرے سے اراؤ بچن سنتا سو نا تھے نہ ہو یہ مورے اب ناسو تاو پرساد پرہ بھوک پانے نانا مو کہوں سرب کال کلیانا راجہ اس کی بچن سن کر بڑا پرسند ہوا اور کہنے لگا ہے سوامی میرا ناس اب نہیں ہوگا ہے کرپان دھان پربو آپ کی کرپا سے میرا اب سمائے کلیان ہوگا سرم سب سمائے کلیان ہوگا سیاور رام چندر کی جائے اے وہ ماستو کا ہے کا پیٹ مونی بولا کو ٹیلے بہور میرا بے ہمارے بھولا بے نہیں کاؤنا تا ہما ہی نہ کھور سیاور رام چندر کی جائے بس کاریم